بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم روشیز کوکنگ کورنر تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی بنا رہے ہیں بہت ہی یونیک اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اگر آپ کو سہری میں دیر ہو جائے تو جلدی سے آپ نے یہ انڈا پراتھا بنانا ہے نہ تو اس میں آٹا گوننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں پیڑا بنانے کی ضرورت ہے تو ریسپی جانے کے لئے ویڈیو کلاس تک دیکھیں سکیپ کیے وغیرے اس میں لگتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جو جو انگریڈنس اس میں جائیں گے وہ آپ نوٹ کر لیجئے ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے اس کو اوملیٹ کٹ کٹ لینا ہے پہلے آپ نے سب سبزیوں کو واش کرنا ہے پھر کٹنگ کرنی ہے اور تین ٹیبل سپون شیملہ مرچ کے کٹنگ کر کے لیں گے چوب کرنا ہے آپ نے اس کو اور ایک ہری مرچ اور ایک لال مرچ لیں گے باریک کٹنگ کر لیں جو ہری والی لال ہو جاتی ہے وہ میں نے کلر کے لیے لیے 3 ٹیبل سپون اس میں جائے گا ہرا دھنیا اور ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر لیا ہے بیج نکال کے آپ نے اس میں کیوبز میں کٹنگ کر لینا ہے اور ایک ہرا پیاس لیا ہے میں نے اور آئل لیں گے ہم کورڈنگ ٹو تو جی اس میں چار انڈرڈ ڈال لیں گے آپ تین بھی لے سکتے ہیں تو پاؤڈر مسالے نوٹ کر لیجے 1 ٹی سپون زیرا جائے گا ثابت اور خوشک دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون چلی فلیکس بھی 1 ٹی سپون جائے گا اور 1 ٹی سپون اس میں نمک کر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں حلدی کا جائے گا اور گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور کالی مرچ کا پاؤڈر بھی 1 ٹی سپون اب نمک مرچ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے لیجے نو درک کا فریش پیسٹ تو جی اب پوٹ میں ڈال لیتے ہیں آئل کو دو سے تین ٹی سپون بھر کے اپنے آئل کے ڈالنے ہیں اور لیجے نو درک اس میں ڈال کے آپ نے سوٹے کرنا ہے اس کو اور بھون لینا ہے اس کو آپ نے کلر نہیں دینا بلکل اس کی سمیل نہ آئے اس لئے ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس میں اوملیٹ کٹ کٹیوی پیاز ڈال دیں گے اب میڈیم تو ہائی فلیم پہ آپ نے کک کرنا ہے جسٹ اس کو سوفٹ ہی کرنا ہے کلر نہیں دینا اس کو اب اس میں ہم شملہ مرچ کٹیوی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم کٹیوی ٹماٹر اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اچھے سے کک کریں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسی پی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جی اس میں پاورٹر مسالے بھی مکس کریں گے اب ادھر آپ نے بلکل سلو فلیم کر دینی ہے کیونکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ جل نہ جائیں تو اچھے سے مکس کریں گے اور ہرہ دھنیا بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں اور اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ تمام مسالے جو ہیں یک جان ہو جائیں اور ایک کو ہم بیٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کی فلیم جو ہے میڈیم کر دیں گے تاکہ انڈے جو ہیں کک ہو جائیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو اور یہ ویل کم بائن ہو گئے ہیں تو اب ہم ڈش میں نکال کے ان کو تھنڈا کر لیں گے تو اتنی دیر اپنی ڈو جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے انگریڈنٹس آپ نوٹ کر لیجئے دو کپ ہم لیں گے فلور کے وائٹ فلور یعنی میدہ آپ آٹا بھی لے سکتے ہیں اور پانی اکارڈنگ ٹو نیٹ لیں گے آئل بھی اکارڈنگ ٹو نیٹ لیں گے ہم اور ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں جائے گا خوشک دودھ اگر نہیں ہے تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون فریش دودھ ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا اور اس میں ڈالیں گے ایک ادد انڈا تو جی اس میں لے لیتے ہیں ایک بال اور سٹینر کے ساتھ ہم سٹین کر لیں گے چھان لیں گے میدے کو آپ کوئی بھی میدہ یا بیسن استعمال کریں تو چھان کے استعمال کریں اس میں نمک اور خوشک دودھ شامل کر دیں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا آئل کا اور ایک کو ہم اچھے سے بیٹ کریں گے اور بیٹ کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ نے پانی ڈالنا ہے ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے ایک بیٹر سے بھی آپ بیٹ کر سکتے ہیں اس کو میں نے فوک سے کر لیا اس کو بیٹ تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی اور لمس وغیرہ نہ ہو تو آپ کنسٹینسیز کی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نہ تو زیادہ رنی ہے اور نہ زیادہ تھی تو اس طرح سے چمچ سے آپ لائن لگا کے چیک کر لیں تو جی اس کے اندر میں نے دو سے تین جوے لیسن کے لیے اس کو میں نے نائف سے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے آپ کرش بھی کر سکتے ہیں اس کو اور دو ٹیبل سپون اس میں ہرہ دھنیاں باریک کٹنگ کر کے اچھے سے واش کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے تو جی پین لے لیتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے آئل کے اور اچھے طرح سے برش سے آپ نے اس کو گریس کر لینا ہے آپ توے پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو اور ایک چمچ بھر کے ہم ڈالیں گے اس طرح سے اس کے اندر آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ اس کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے پین کو اور پھر اس پہ پھیلا دینا ہے اگر آپ کو موٹی لگے تو آپ سپیچولا کی مدد سے آپ اس کو پتلی سی اس کی آپ نے روٹی تیار کرنی پتلی ہونی چاہیے اس طرح سے آپ اس کو شیپ دے دیں روٹی کی اور جیسے یہ پک جائے ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا اور میڈیم فلیم رکھنی ہے آپ نے تو جی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں سائیڈ پر اسی طرح سے میں تمام روٹییں جو ہے ریڈی کر لوں گی تو آپ نے ڈھک کے رکھنا ہے اور پھر ہم اس میں جو ہے فیلنگ کریں گے دو ٹیبل سپون میں نے آٹے کے لیے آپ میدہ لے لیں یا آٹا لے لیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اچھا سا اس کا اپنے ایک گھول ریڈی کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرتی ہوں تو ایک سلری سی یہ اس طرح سے بن جاتی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسٹینسی تو جی ایک پراتھا لے لیتے ہیں اور اس میں آپ نے سینٹر میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے فیلنگ رکھنی ہے جو ہم نے انڈے کی بنائی ہے آپ کیمے کی بھی بنا سکتے ہیں چنے کی دال کی بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے آپ نے جو سلری ہے وہ لگا لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ جو ہے اس کی جو خالی نہ رہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو جپکا لینا ہے اور اسی طرح سے تمام جو ہے میں وہ ریڈی کر کے رکھ لوں گی اب آپ نے پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے لینے اور اچھے سے گرم کرنا ہے اس کو اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ کک کرنا ہے اور خوبصورت سا کلر دونوں سائٹ سے آپ نے دے دینا ہے اس طرح سے تو بہت ہی جھٹ پٹ سے اور جلدی سے بن جاتے ہیں جب بھی آپ کو روزے میں دیر ہو رہی ہو تو جلدی سے آپ یہ ریسیپی ٹرائے کر سکتے ہیں تو جی خوبصورت سا کلر آ گیا ہے تو میں اسی طرح سے تمام ریڈی کر لوں گی اور دکھاتی ہوں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے فائنل لوگ تو جی اس طرح سے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سینٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزہ دار اور بہت ہی خوبصورت جو ہے ریسیپی ہماری ریڈی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ایسے ہی فولو کیجئے گے اور پہلے ہی سہری میں بنا کر سب کو حیران کر دیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں پہلے کنال پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسیپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بالکل فری ہے تھنک یو فر واشنگ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ